اسلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ اربر مقصود آپ کی خدمت میں آج ہم بات کریں گے اخباروں پر کہ اخباروں میں کیا ہوتا ہے بات کرنے کے لیے میں نے زحمت دیئے ایک مہمان عزیز کو تو آئین سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اخبار دیکھر آج کریں جے ہاں دیکھ رہے ہو اور جے دیکھ رہے ہو جے چی یہ بتا اس میں ہے کیا پڑھنے کے لیے کیا ہے میں سمجھا نہیں سب سمجھتے ہو تم سمجھتے سب ہو لیکن مانو گے تھوڑی اتنی آسانی سے تھوڑی مانو گے تم تم کو بڑی ڈھیت آدمی ہو تم کو منوانا پڑے گا بتانا پڑے گا تم کو کہ کیا ہے اخبار دیکھتے ہو کے نہیں دیکھتے ہو میں درہ آرام سے میں آرام سے کس بات پہ آرام سے بے میں نے کوئی قرضہ دینا ہے تمہارا کس بات پہ آرام سے بات کروں میرا دباغ پھرا ہوا ہے میرے ہاتھ کی پوزیشن دیکھ رہو میں نے خود روکا ہوا ہے اپنے آپ کو اخبار دیکھتے ہو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اخبار میں پڑھنے کے لیے کیا ہوتا ہے کیا اس کے اندر کیا پڑے آدمی میں سمجھا نہیں نہیں کیسے نہیں سمجھے سمجھ رہا تم بھرا ہوا ہے اس تیارات سے بھرا ہوا ہے ندیم کو جانتے ہو فلم ایکٹر ندیم فلموں میں جو پہلے فلم کی بڈیوں کے ساتھ بھی ہوا آتا تھا آج کل ٹی وی کی بچیوں کے ساتھ بھی ہوا آ رہا ہے ہاں ان کی سیریل پیٹ گئی وہ دیکھیں اخبار کے اندر اشتہار کے اندر مکان بیچ رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کشادہ سمینہ پیرزادہ کی گھر گھر ہندہ جو ہے وہ نہیں چلی وہ اب دوسرے کا گھر بیچ رہی ہے موہ پہ انگلی رکھ کے اور یہ سادیا جو سادیا امام جو ہے سادیا امام کی کوئی سیریل نہیں آ رہی ہے تو جب سیریل نہیں آ رہی ہے ان کی تو کوئی تو وہ جو ہے وہ بقان کے اشتہار میں آ رہی ہے حد تو یہ ہے بھے کہ یہ جو دو ہیں نا دو 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 گرگے یہ شاہدہ فریدی اور یہ کیا نام ہے اس کا انزمہ ملک ان کو نکال دیا ان کو نکال دیا یہ تک اشتہار میں آ رہے ہیں اور شاہدہ فریدی کو دیکھو شاہدہ فریدی کہہ رہا ہے میں نے تو سوچ لیا اور وہ دوسرا ڈھٹائی سے کہہ رہا ہے آپ نے کیا سوچا ابھی ہمیں کیا پتا کہ تو نے کیا سوچا ہے ہمیں کیا پتا کہ کیا سوچا ہے تو یہ تو جو اخبار کے دو صفحے ہیں مین اور پیچھے کا اس پر ہوتا ہے سارے اخبار کے اندر اشتہار بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور جو جگہ بچ جاتی ہے وہاں پر موبائل کے اشتہار آ جاتے ہیں پتلے پتلے موبائل اور پتلی پتلی لڑکیاں اور پتلے موبائل اور اس پتلے لڑکیاں جی آج کل اس قسم کے اشتہار کچھ زیادہ ہی آ رہا ہے اور تو اور جو جگہ تھوڑی بہت بچ جاتی ہے نانورمیاں جو تھوڑی بہت جگہ بچ جاتی ہے وہاں پر وہ ڈیفینس والے اپنی زمیزوں کے اشتہارات لگا دیتے ہیں میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں مگر حضور جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے جو یہ خرید سکتے ہیں وہ یہ اشتہار دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے میں تکھاڑو مجھے حد سے میں تکھاڑو میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس حرام کا پیسہ نہیں ہے بھئی یہ میں بتا رہا ہوں ہمارے پاس اس طرح کا فالدو کا پیسہ نہیں ہے ہم دس روپے کا اخبار کیوں خریدے جس میں کچھ پڑھنے کے لیے آئی رنگ کیوں خریدے ابے بچوں کی فیسے دینے کے لالے پڑے ہوئے پر سوچوں بچوں کی فرمایش دیکھو کہہ رہے ہیں دوبائی جو لگزری وہ کروز جا رہا ہے نا اب پہ اس میں چلتے ہیں سمجھ میں آئے بات روزانہ لاکھوں موبائل چوری ہو رہے ہیں اور دوسرے دن جو ہے نئے موبائل کے استیارات چپ رہے ہیں حضور ہم ترقی کی راہ پہ گامزن یہ تم کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کرے توبہ 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 ارے یہ تم کہہ رہے ہیں انور سب کہہ رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں میرا تو میں تم ایک بات بتاؤ میرا جوتا سل میں ٹائٹ ہے یہ ایمپورٹڈ ہے ٹائٹ ہے یہ جوتا سمجھ میں آئی بات اگر یہ جوتا اور نکالوں گناہ میں تو اس کو پہننے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا ورنہ میں تم سے جوتا نکال کے پوچھتا کہ کون کہہ رہے گے ترقی کی راہ پہ گامزن ہے کون بھائی ضروری نہیں ہے کہ ملک میں ہر ایک کے پاس پیسے جی آپ کیا کرتے ہیں ہم تو بھائی جوتا لے کے ڈھوڑتے ہیں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ترقی کی طرف گامزن ہے ایسے لوگوں کا ایڈریس مجھے نہیں مل رہا اللہ مجھے ماف کرے میری کنپٹیاں سلگ رہی ہیں مجھے نہیں مل رہا بتاؤ چوپٹ راج ہے اور اندھیر نے جو ہے نا وہ چاروں طرف قبضہ جمعیا ہوا ہے چار دن سے ہمارے گھر میں بجلی نہیں ہے الیکٹرک سٹی ہمارے گھر میں چار دن سے نہیں ہے اور ٹیلی ویجن والے جو ہیں راشن مستقبل کے پروگرام دکھا رہے ہیں حضور آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں میں ابھی تک نہیں بتایا نہیں سج بتاؤ کہ میں نے بتایا ابھی تک میں نے تمہیں یہ ہی بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں نہیں آپ نے روزانہ آٹھ کلومیٹر بھاگتا ہوں چلے آپ اپنی صحت کا تو خیال رکھتے ہیں ہمیں بھائیہ کس نے کہہ دیا صحت کی وجہ سے بھاگتے ہیں ڈنگو مچھر نے ڈنگو مچھر اس سے بچ کے بھاگتے ہیں ڈنگو مچھر سے بچ کے بھاگتے ہیں بھائیہ بات کیا کر رہے ہو تم بتاؤ جو باریش ہوئی تھی نا اس کا پانی ابھی تک ایک ایک فٹ ہمارے گھر کے چاروں طرف پر کھڑا ہوا ہے سمجھ میں آئی بات چاروں طرف مچھری مچھر ہیں ہمارے گھر والے جو ہیں وہ مچھر لانی کے شلوار کرتے پہن کے پوری رات بیٹھے رہتے ہیں صرف ڈنگو مچھر جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور اوپر سے کمال دیکھو وزارت سیعت کا اوپر سے وہ اشتہار دکھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں ڈنگو مچھر سے پیار سے پیش آئیے وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا دو ہزار تین سو سینٹیس کے قریب جو ہے اس کے مریض چکے ہیں اور وزارت سیعت کہہ رہا ہے کہ ڈنگو مچھر سے پیار سے پیش آئیے بھائی آپ کہاں رہتے ہیں ہاں آپ کہاں رہتے ہیں اب یہ ستر کی باتوں پہ رہے ہیں کہ میں کہاں رہتا ہوں ڈاکو کو بتانا چاہ رہے ہو نہیں نہیں میں پوچھ رہا ہوں ڈاکو کو بتانا چاہ رہے ہو کہ میں کہاں رہتا ہوں ایسی پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ کہاں رہتے ہیں میں کراچی میں رہتا ہوں بھائی کراچی میں رہتا ہوں کراچی میں سمجھ میں آئی بات انگریزوں سے پہلے جو حکومت کر گئے تھے انہوں نے اس زمانے میں جو سڑکیں بنائی تھی وہ سڑکیں ہیں انہی سڑکوں کے نزدیک رہتا ہوں سمجھ میں آئی بات وہاں پر بس کے اندر جب مسافر بیٹھتے ہیں نا اللہ معاف کرے اتنے سال ہو گئے مجھے لیکن میں نے کسی مسافر کو دروازے سے اترتے نہیں دیکھا سب کھڑکیوں سے اترتے کیا مطلب ہاں مجھے پتہ تھا مجھے یہ بات کا پتہ تھا کہ تم یہ ضرور پوچھو گے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ دروازے سے کوئی مسافر نہیں اترتا اصل میں ہمارے بس سٹاپ سے پہلے آتے ہیں آٹھ گڑے گٹرنوما گڑے بڑے بڑے پہلے دو کے اوپر جبس جاتی ہے نا تو پانچ دس مسافر تو کھڑکی سے ویسے ہی نکل لیتے ہیں جمپنگ سے جب یوں یوں جمپنگ ہوتی ہے نا بس کی تو تو وہ باہر آجاتے کھڑکی سے تو میں نے کہا ہے کہ اندر آتے ہیں نہیں میں نے یہی کہا ہے نا کہ بھار نکل لیتے ہیں کھڑکی سے نکلتے ہیں دھرام کر کے گر جاتے ہیں لو بھئی اس کے بعد جو بقایا پیسنجر ہے وہ چار پانچ گڑوں کے بعد تو فارغ ہو جاتے ہیں ساتھوے گڑے کے بعد جو ہے کنڈیکٹر بھی نیچے کو گر جاتا ہے کسی کھڑکی سے اب آٹھوے گڑے کے بعد ایک دن تو کیا ہو اللہ مجھے معاف کرے میں جھوٹ نہیں بول رہا بھائی مومتاز نہیں ہے ان کے ڈرائنگ روم کے اندر بس ان کے سوپے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی کیسے ہاں وہ ایسے کھڑی ہوئی تھی کہ دوسرے گڑے کے بعد میں ڈرائیور نکل لیا تھا جمپ اتنا شدید تھا کہ دوسرے گڑے کے بعد ڈرائیور نکل لیا موسیقی